اسلام علیکم پر اجمع جامعی افیشل میں خاص طرح آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میربانی محمد اس چینل کو سبسکرائب کرلیں ٹیلی والا بٹن بھی دبالیں تاکہ ویڈیوز میں ویٹفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں آج کی سب سے بڑے خبر یہ نہیں ہے کہ خلیل و رحمان کمر صاحب کے ٹوٹے وائرل ہو رہے ہیں یا خلیل و رحمان کمر اور جو ملزمہ آمنہ روچ آج جب عدالت میں پیش ہوئی تو وہ ملزمہ رو پڑی اور کمر صاحب سے عدالت نے چار بجے کے حوالے سے ایک سوال پوچھا اس کا جواب کیا تھا یہ خبر نہیں خبر یہ بھی نہیں ہے کہ رانا سنالوہ صاحب بڑے اہم وزیر ہیں وہ جوگرز پہن کے تو سوٹ پینٹ کو ٹائی پہن کے پیرس میں بھر رہے ہیں وہ فود سے مل رہے ہیں یا پھر خبر یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے سویمرز ہیں وہاں پیرس علمپکس میں وہ اینڈ پہ آ رہے ہیں آخری نمبروں پہ آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں شکر ہے ڈوبے نہیں خبر یہ بھی نہیں ہے کہ محسن عقبی صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وقاری انہوں نے سب پرکٹ میں آکے کچھ بہتری کریں کچھ کردارہ دار خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب تیار ہو گئے ہیں مذاکرات کے لیے اور فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوئے ہیں کل انہوں نے کہا کہ نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں ہے جو میں پہلے کہتا تھا نیوٹرل کا مطلب ہے غیر سیاسی ہو جائے پہلے کہتے تھے نیوٹرل جہنمر ہوتا ہے اس کے انہوں نے کل وضاحت بھی کی تھی خبر آج کی صرف ایک یہ ہے موجودہ پاکستانی سیاسی تاریخ جو دو تین ورسوں کی ہے اس کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ جیل بیٹھے عمران خان صاحب جیل بیٹھا کپتان فوج کے ساتھ باتشیت کو تیار ہے حامی بھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک نمائندہ فوج مقرر کر دے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں اور بینہوں نے گفتگو کی موسیٰ نکوی سے حوالے سے بھی محمود خناچکزے کے حوالے سے بھی اور جو حامی بھری اس کے تین شرائط بھی ساتھ رکھیں کہ وہ ہمارے کارکن مقدمات پرچے ورچے اور مینڈیٹ یہ واپس کیا جائے اور جو بے جواز جو اپنے مقدمات دائر کی وہ ختم کیا جائیں تو پھر ہم باتشیت کے لیے تیار ہیں تو وہ جو فوج کے ساتھ مزاکرات کے لیے تیار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک نمائندہ فوج مقرر کرے یہ سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر تین سوال کھڑے ہوتے ہیں نمبر ایک عمران خان صاحب فوج کے ساتھ مزاکرات کو کیوں تیار ہوگی نمبر دو کیا فوج عمران خان صاحب سے مزاکرات کے لیے فوج بھی تیار ہوگی نمبر تین حکومت پیپس پارٹی اور نون لیگ عمران خان صاحب کی حالیہ دنوں کی سٹیٹمنٹس کے اوپر اتنے وقت میں کیوں چلی گئی ہے یہ تین سوال ہیں سب سے پہلے سوال کو اڈریس کرنے کوشش کرتے ہیں باقی گفتگو اور باقی خبروں کو میں سائٹ پر رکھ رہا ہوں کچھ معلومات بھی دوں گا کچھ تجزیہ بھی ہے جو ڈاٹس کنیکٹر کے ہم پیش کر سکتے ہیں مری مورنگزیب صاحبہ مثلا یہ کہتے ہیں جی خان صاحب منتوں ترنوں پر اتر آئے ہیں تو ان کو شہدہ سے معافی مانگنے چاہیے آپ کہتا ہے فوج سے بات چیت کرنے کوئی بات چیت نہیں کرنے نون لی کی کیمپ ہوں یا نون لی کے چاہنے والے جو لوگ ہیں وہ سمجھیں کہ خان بھی باس ہوگی سرنڈر کر گیا ہے فائنل منتوں ترنیاتے آگیا ہے یہ کہیں گے نہیں میری رائے میں یہ تفسرہ یہ معلومات غلط ہیں کیونکہ عمران خان نے اتنے عرصے میں دو چیزیں ثابت کی ہیں کسی کو اچھا لگے یا نہ برا لگے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے نظر آ رہے ہیں نہ وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں نہ باہر جانے کو تیار ہو رہے ہیں نہ وہ کوئی ڈیل دینے کو تیار ہے نہ ڈیل دینے کو تیار ہے اس کے باوجود کے پارٹی سمبل لیا گیا پکڑ دھکڑ ہوئی پارٹی توڑی گئی خود ان کی اہلیہ بے پناہ پرچوں میں اندر ہیں اور یہ کہا کرتے تھے میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کئی ذمہ دار ایک وقت میں کہا کرتے تھے کہ عمران خان تو ایک ہفتہ جیل میں نہیں رہ سکتا تو جب اسے جیل میں ڈالا گیا لگ پتا جائے گا ہی پروف ایچ ایوریون رام ہی سٹوڈ فرم سامنے کی بات ہے نظر آ رہا آپ کو اور جہاں وہ پہنچ گئے ہیں مقبولیت میں یہ گاڈ نتنگ تو لوس تو وائی وڈ ہی سرنڈر تو یہ منطق تو سمجھ آتی نہیں لہٰذا یہ تھیری کی ان کی باس ہوگی یہ تھیری علت ہے بالکل باس نہیں اس نے یہ حامی کسی اور وجہ سے بڑھنی وہ وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ ملک کے حالات ہیں کیا عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ وزیر خزانہ چین جاتا ہے اور تسلیہیں لے کے واپس آتا ہے دوست مالک سرمایہ کاری نہیں کر رہے عمران خان کو معلوم ہے اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا ہے عمران خان خود صحافیوں سے آج کہہ رہے تھے کہ ہماری جیل میں ایک ملازم ہے اس کا چالیس ہزار بلہ ہے وہ کہاں سے دے گا اس کا مطلب ہے اس بندے کو پبلک پلس اور باہر جو ہو رہا اس کا علم ہے عمران خان کو اندازہ ہے کہ معیشت کا انڈسٹری کا پہیہ بیٹھ چکا ہے بجلی کے بلون نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے دوست ممالک سرمایہ کاری نہیں کر رہے اور موجودہ حکومت کی ساکھ پر سوالی نشان لگ چکے ہیں اور سسٹم نہیں چل رہا سیاستی اور معاشی استحقام نہیں ہیں یہ ہے عمران خان کو علم ہمیں علمت اسے نہیں ہوگا اس علم کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم یہ بندبس مزید آگے چلا تو بڑا غرق ہو جائے گا اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی میں باتچیت کے لئے تیار ہوں اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت فوج سے کرنی ہے کیونکہ اس حکومت کے پاس تو منڈٹ ہے ہی نہیں بسے آپس کی بات ہے کیا یہ حکومت وہاں سے پوچھے بغیر خود عمران خان صاحب سے باتچیت کر سکتی ہے جواب نہیں تو وہ ہم جب پریکٹیکل بات کریں گے پرنسپل کی بات کریں گے تو یس میں بھی کہوں گا کہ نہیں عمران خان صاحب کو سیاسی قوتوں سے بات کرنی شاہیے اور خان صاحب is coming out of the box کہ نہیں بات وہاں ہوگی جو اصل طاقت کا ممبہ ہے یہ اس پہ ہم میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے تو آئی تھی خان صاحب ایک ونڈو دے رہے ہیں جو مکل بھی ارسکار رہا تھا کہ ہم سب بند گلی میں پہنچے ہوئے ہیں بند گلی سے نکلنے کا حل زد ہردرمی یا ایگو نہیں ہے بند گلی سے نکلنے کا حل ہے وہ تھوڑی تھوڑی ونڈو کھولی جائے مارجن دیا جائے جوش رہے ہیں جو کہ یہ ایک پولٹیکل موو نہیں ہے جو کہ ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپ اس میں ملے بیٹھیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کا رستہ روکیں ہمیشہ کے لیے لیکن جو بھی ہے ایک مصبت دیش رہتا ہے تو اس لیے یہ تھکھار کے ترلے منتوں پہ آکے یہ بات نہیں پہنچی نظر آ رہا ہے اسے آگے ملک میں کیا ہو رہا ہے نمبر دو کیا فوج عمران خان صاحب کی آج کے سٹیٹمنٹ کا مصبت جواب دے گی اور واقعی کو نمائندہ مقرر کرے گی میرے جو تجزیہ ہے یا معلومات ہیں میرا جواب ہے نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹری ٹرائلز کے معاملات ہوں آج ہی آئی اسپنسکیٹمنٹ جاری کی ایک کرنل ہے اس کو چودہ سال سزا دی گئی ہے کوٹ مارشل اس کا ہوا فیلڈ کوٹ مارشل ہوئے اس سے پہلے بھی عادر راجہ اور دیگر کا بھی کیا جا چکا ہے ساتھ فوجاری ایک ملٹری ٹرائل ہو نمائی میں جو لوگ ہیں ان کا اور پھر جی آئی ٹیک بن چکی وہ جی آئی ٹی پانچ چکی آئی جی سلامبات کے سر براہی میں جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ انٹی سٹیٹ کام کر رہے ہیں ان کو پن پوائنٹ کرنا ان کو پکڑنا ان کی سر کو بھی کرنا ہے فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ابھی تک کی انڈیکیٹرز ہیں وہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے مماثلت نہیں رکھتے وہ کسی اور بات کا پیغام دیتے اور میں ایک عرصے سے کیا بھی رہا آپ کے خدمت میں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہاں پہ کوئی کوئی برف پگلی ہے ابھی وہاں پہ بہت تفس سنیری ہے اور کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگ خبریں دے رہے تھے کہ شاید بڑی اہم کچھ کروڑ تبادلے بھی ہو سکتے ہیں فوج میں نمبر دو نمبر تین نمبر چار کی پوزیشن پر یہ کال میں تھرڈ امپائر میں بھی خبر دیتے ہیں دوبارہ دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا یہ بھی اس بات کے ثبوت ہے کہ یہی سسٹم یا یہی بندبست آگے چلے گا تو فوج کی جانب سے مجھے فوری طور پر اس کے اوپر کوئی مصبت جواب آنے کی امید نہیں ہے اب رہے گی تیسری بات کہ حکومت نون لیگ اور پیپس پارٹی کو وقت کیوں ڈالا ہو گیا ان کو وقت کیوں ڈالا ہو گیا کہ پہلے اس نے کہا نیوٹر والی بات کو اس نے زائل کہہ دیا کہ وہ تو میں نے کہا غیر جانب دار ہو جائیں نیوٹر جانور والی سٹیٹمنٹ واپس لے لی پھر یہ کہہ رہا ہے مذاکرات کے لیے تیار ہوں فوج آپ نے مائندہ مقرر کرے فوج کا فکر یہ پڑ اس کو حکومت کا فکر یہ پڑ گی ہے کیونکہ میں نے آپ سے ایک دفعہ ارس کی تھی کہ حکومت جو ہے یہ ایک بوج ہے سسٹم کے لیے اچھا سسٹم کی بھی مجبوری ہے بھی کیونکہ جو انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا ہے اس کو اتاریں تو پھستے ہیں اس کو چلائیں تو پھستے ہیں تو وہ بھی یہ دونوں پھسے ہوئے ہیں تو لیکن یہ ادراک ہے کہ یہ سسٹم یہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ان کا منڈیٹ اس طرح سے نہیں ان کی ساکھ ایسی نہیں ہے گورننس نہیں ہے یہ بوجھ ہیں یہ حساس ہے لیکن مجبوری ہے کیسے اتہار نہیں سکتے فل فور تو ان کو وقت اس لئے پڑا ہو گیا کہ یہ جانتے ہیں یہ بات جو میں آپ سے کہا رہا ہوں تو ان کو وقت یوں پڑا ہے کہ یار اے نوئے ہم آرڈی یعنی سوالیاں نشان لگے ہوئے ہیں عوام کے سامنے بھی وہاں بھی یہاں بھی باہر بھی اندر بھی تو کہیں یہ سیدھے نہ ہو جائے ہیں اگر سیدھے ہو گئے تو سڑھا گی بنے گا تو ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی اس لئے یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ڈائیلوگ ہوں براہ راست یہ بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ ان کا اپنا سروائیول اسی میں ہے کہ خان اور فوج ایسے آمنے سامنے کھڑے ہیں میری نظر میں اس سٹیٹمنٹ کے بعد کچھ چیزیں بد لیں گی اور جو دسمبر کی کہانی آپ سن رہے ہیں اس کی بھی کئی کونسکوینسیز جو پہلے بھی ویلوگز میں میں نظر میں اس سٹیٹمنٹ سے فیل فور پہ کچھ نہیں نکلے گا البتہ اس سے ہلکی ہلکی برف پگلنا شروع ہو جائے گی جو جب عمران خان صاحب کا ذکر ہوا کرتا ہے تو بڑی سختی سے کیا جاتا ہے اس سٹیٹمنٹ کے بعد اب اس سختی میں کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہلکی 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 غور ہوگا ری تھنکنگ ہوگی اور آبیسلی اٹلیس جو مینڈ سیٹ ہے یا اپنا جو ویف آورڈ وہ دے دی ہے کہ باتشیف ہی سلوشن ہے اس کے اوپر اب اگلے چیف جیسے جب آئیں گے جو کہ آنے والے ہیں وہ کیا بینچ بناتے ہیں وہ بڑا اہم ہوگا اور امریکی انتخابات جو ہیں وہ بڑے اہم ہوگا ایک جاتے جاتے خبر آپ کو دوں امران خان صاحب اگر یہ تیار ہوئے ہیں کوئی سے باتشیف کے لئے اس کا مطلب نہیں اس کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں یہ آخری خبر تیجیف میں نے کھٹکے رکھی اور خان صاحب بھی شاید کہیں نہ کہیں تیار ہیں کہ ٹھیک ہے ڈیرھ دو سال سسٹم چل لے کیونکہ ایک اندازہ یہ تھا کہ دو دو ڈھائی سال چل لیں تو دونوں نہیں ہے پھر بات کرتے ہیں سب سے اہم خبر میں نے ابھی آپ کو کوٹ ان کوٹ کر کے دیئے رہ گیا قصہ خلیل و رحمان کمر کا توٹے ان کے آئیاں ہیں اللہ معاف کرے سب کو اس عذاب سے دور رکھے آج اب عدالت میں پیش ہوئے نا تو ان کے وکیل نے کہا ایٹی سی لاہور میں کہ جی میرا موقع بڑا درویش آدمی ہے تو جائے سب نے ایک بڑا دلچس جملہ سوال پوچھا انہوں نے کہا درویش آدمی ہے اچھا تو صبح چار بجے اسے تحجد پڑھنا چاہیے یا اور وہ ملزمہ رو پڑی کہ جی میرے ساتھ ہاتھ ہوئے میرا موہ بولا بھائی ہے حسن شاہ وہ بھی ملوہ سے اس نے میری ویڈیوز وائرل کی میں تو خلیل ورحمان کمر ہوں اس جیسے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگیں تو معافی مانگیں تو اللہ پاک سب کو محکود رکھے وجہ یہ ہے کہ یار بڑا بولنی بولنا چاہیے تھا پھنے خانی بننا چاہیے تھا آکڑ غرور نخرہ ایگو تکبر یہ رب زلجلال کو سخت ناپسند ہے کیونکہ یہ اس کے اس کو زیب دیتا ہے جو رب دو جہان ہے انسان کو زیب نہیں دیتا ہے انسان کو آجزی زیب دیتا ہے امید ہے خلیل ورحمان کمر صاحب یہاں آپ آہستہ ہے پڑی آجزی آئے گی لگتا مجھے نہیں اور واقعی درویشت تو چار بجے کوئی تحجید پڑھ رہے ہوتے کسی دربار پر پہنچے ہوتے کو اللہ رسول کر رہے ہوتے وہ کوئی اور کام کرنے جا رہے تھے مجھے اجازت دیجئے آج کے لیے انشاءاللہ کالا آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ